وہ آدھی آدھی آیتیں پڑھ کے ہم پہ حملہ کرتے ہیں میعارِ علوہیت میں دھاندلی کرتے ہیں اسلوب کو بدلتے ہیں اور پھر باتیں کرتے ہیں اصل میں بات یہ ہے ایک ہے علوہیت جو رب کے سوا کسی کو مل ہی نہیں سکتی نہ مجازی نہ ہی اتائی مگر کچھ باتیں ایسی ہیں جو اللہ کے سوا اللہ کے بندوں میں بھی پائی جاتی ہیں اللہ کے دینے سے ہوتا کیا ہے قرآنِ مجید میں جب اس کا بیان آتا ہے تو نفی متلکن ہوتی ہے اور مقصد اپنوں کی نفی نہیں ہوتی مقصد غیروں کی نفی ہوتی ہے اور دھاندلی کرنے والے کہتے ہیں دیکھو قرآن میں ہی آ گیا ہے تو جب قرآن میں ہے تو پھر اللہ کے لیے ہی ہے اللہ کے سوا کسی کے لیے مانو گے تو شرک ہو جائے گا اس طرح سادہ لوگوں کو وہ ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں میں ایک مثال دیکھ کر انشاءاللہ واضح کروں گا جہاں بیٹھو گے خوشبو عام کرو گے کوئی بدبو تمہارا مقابلہ نہیں کر سکے گی قرآنِ مجید برحانِ رشید کے تین مقامات پر ایک چیز کا ذکر ہے کہ وہ ہے اللہ کی وہ کیا ہے عزت قرآنِ مجید برحانِ رشید میں اِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِعَا عزت ساری اللہ کی ہے بولو عزت ساری بے شک عزت ساری اللہ کی ہے بے شک عزت ساری اللہ کی ہے ہم نے کہا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو میعارِ الْحِیت نہیں اللہ میں بھی ہو سکتی ہیں اللہ کے بندوں میں بھی ہو سکتی ہیں مگر اللہ کے دشمنوں میں نہیں ہو سکتی اگر دشمنوں میں مانیں گے تو پھر انکارِ قرآن ہوگا اگر محبوبوں میں مانیں گے تو انکارِ قرآن نہیں ہوگا اب جس وقت اِنَّا بھی ہے لِلَّا بھی ہے جمیعہ بھی ہے اور ایک جگہ نہیں بلکہ تین جگہ ہے کہ عزت کس کی ہے سورہ نسا پڑھو آیت نمبر ایک سو انتالیس میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّا الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا بے شک عزت ساری سارے بولو عزت ساری یہی بات خلقِ کائنات جللہ جلال سورہ یونس میں فرماتا ہے آیت نمبر پینسٹھ ہے اللہ فرماتا ہے اِنَّا الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا بے شک عزت ساری اللہ کی ہے یہی بات ربِ ذُل جلال سورہ فاطر میں فرماتا ہے آیت نمبر دس ہے اور خالقِ کائنات فرماتا ہے فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا عزت ساری اللہ کی ہے اب تین آیات میں نے قرآنِ مجید برحانِ رشید سے پیش کی قرآنِ مجید میں تو ایک جگہ بھی آ جا ہے تو بات پکی ہے یہ تین جگہ ہے اور پھر اِنَّا بھی ہے دو مقامات پر اور ساتھ جمیعہ بھی ہے تینوں مقامات پر اب عزت ایک وصف ہے جو اللہ کے لیے بیان کیا جا رہا ہے اور پھر جمیعہ کے ساتھ ذکر ہو رہا ہے تو مطلب کیا بنا اگر عزت کے کروڑ افراد ہیں تو کروڑ کے کروڑ اللہ کے لیے ہیں ایک بھی کسی دوسرے کے لیے نہیں ہے اب جو انداز دوسرے لوگوں کا بیانِ توحید کا ہے اس کے نتیجہ کیا آئے گا جب یہ آیت ان کے قانون کے مطابق پڑھی جا ان آیات کا ان کے قانون کے مطابق مطلب بیان کیا جائے تو کیا بنے گا کہ اگر اللہ کے سوا کسی کی کوئی عزت کرے گا تو مازاللہ شرک ہو جائے گا کیونکہ جب عزت اللہ کی ہے اور ساری اللہ کی ہے تو اللہ کے علاوہ اگر کسی بندے کی عزت کریں گے کوئی ماں کی عزت کرے یا باپ کی استاج کی عزت کرے یا پیر کی بڑے بھائی کی عزت کرے یا بڑے دوست کی ان کے نظریہ کے مطابق شرک ہو جائے گا کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے عزت ساری اللہ کی ہے اور ہم کہیں گے کہ بے شک جمعیہ کا لفظ آیا ہے بے شک رب زلجلال نے انہ بھی فرمایا ہے خالق کائنات یہ فرما کہ عزت ساری اللہ کی ہے میرا رب غیروں کی نفی کر رہا ہے اپنوں کی نفی وہ غیروں کی نفی کر رہا ہے اپنوں کی نفی نہیں کر رہا اس آیت سے قانون سمجھو پھر باقی ان الحکم اللہ للہ ان القوت للہ جمعیہ للہ الشفاء وہ سارے جو انداز ہیں ہر جگہ اس قانون کی سمجھا جائے گی اب یہاں پر عزت اللہ کی ہے اور عزت ساری اللہ کی ہے اگر اس میں ان منکرین کا انداز لیا جائے تو کسی ایک کے لیے بھی رب کے سوا عزت مانی گئی تو شرک ہو جائے گا مگر ہمارا انداز کیا ہے صفہ کا انداز کیا ہے دارِ ارکم کا انداز کیا ہے بدر ہنین والوں کا انداز کیا ہے شعبہ و تابعین کا انداز کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ رب جل جلال نے لفظوں میں نفی مطلقن کی ہے مگر نفی غیروں کی کی ہے ہے اپنوں کی نفی محبوبوں کی عزت ہے اب جو فلیکس چھپانے والے رکشوں پہ لگانے والے ان کا انداز لیا جا تو پھر کیا بنے گا نہ لاتو منات کی عزت ہے نہ داتا گنجے بخش کی عزت ہے لیکن اگر قرآن کا قرآنی انداز لیا جا تو پتلب کیا ہوگا اللہ فرمارہ عزت ساری میری ہے لاتو منات کی عزت نہیں داتا گنجے بخش کی عزت ہے اب ان آیات میں ہم اپنے پاس سے کچھ نہیں لگاتے جہاں یہ لکھی ہیں ما قبل پڑھو تو پتا چلے گا اللہ کی بات کا مطلب کیا ہے رب فرمارہ کیا چاہتا ہے رب بتا کیا رہا ہے ما قبل کو دیکھنے سے مطلب واضح ہو جائے گا اور خود بخود پتا چلے گا کہ اگرچہ رب زلجلال نے کوئی لفظوں میں تقسیم نہیں کی کہ میں غیروں کی نفی کر رہا ہوں اپنوں کی نفی نہیں کر رہا اگرچہ یہ تفصیل نہیں ما قبل واضح کرے گا کہ رب کے فرمان کا مطلب کیا ہے اور جب ہم ما قبل کو دیکھیں گے آگے آیت خود بول پڑے گی کہ رب زلجلال لوگوں کو بتانا کیا چاہتا ہے اس سلسلہ میں پہلے مقام پر جب یہ آیت آئی ہے سورہ نساء کی اندر وہاں پر ما قبل کیا ہے اللہ فرماتا بشر المنافقین میرے محبوب منافقین کو بشارت دے دو بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا کون کے لئے دردناک عذاب ہے وہ منافق کون ہیں اللَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُومِنِينَ جو مومنوں کو چھوڑ کے کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں رب زلجلال فرماتا ہے اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّتَ کیا یہ ان کے پاس کون منافق کافروں کے پاس عزت ڈھونڈنے جاتے ہیں عزت مانگنے جاتے ہیں اللہ اس کے جواب میں فرماتا ہے فَإِنَّ الْعِزَّتَ لِلَّهِ جَمِعَيَا فرمایا عزت منافق کے دیرے سے نہیں ملتی عزت محمد عربی کے آستانے سے ملتی ہے ذکر اگرچہ یہ ہے اِنَّ الْعِزَّتَ لِلَّهِ جَمِعَيَا عزت ساری اللہ کی ہے مگر نفی کس کی کی نفی ابو جال کی کی نفی مشرقین نے مکہ کی کی اور اس بات اپنے محبوب کا کیا محبوب الاسلام کے غلاموں کا کیا فرمایا جو یہ منافق جا کے عزت دھونڈتے ہیں مشرقوں کے پاس جا کر ان سے عزت نہیں ملے گی عزت ان سے ملی گئے جو میرے نمائند زمین پر موجود ہیں تو اب خالقِ کائنات جللہ جلالہو کے قرآن کو ما قبل سے پڑھنے سے پتا چلا فَإِنَّ الْعِزَّتَ لِللَّهِ جَمِعَى ربِ ذُّلْجَلَال بول رہا ہے اگرچہ لفظ یہ ہے کہ عزت ساری اللہ کی ہے مقصود غیروں کو نکالنا ہے مقصود اپنوں کو نکالنا نہیں ہے اس حصر سے یہ مقصود ہے کہ ابو جال کے دیرے سے عزت نہیں ملتی حضرتِ صدیقِ اکبر کے دیرے سے عزت مل جاتی ہے اگلے مقام پر اسی آیت کا ما قبل دیکھو جو سورہ یونس کے اندر ہے گیار میں پارے میں ربِ ذُّلْجَلَال اس مقام پر فرماتا ہے آیت نمبر پینسٹھ کا ما قبل اللہ فرماتا وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلَهُمْ محبوب میرے تجھے ان کافروں کی باتیں غم میں نہ ڈالیں کافر کہتے تھے لَسْتَ مُرْسَلَا تم رسول نہیں ہو کافر کہتے تھے ماذا اللہ تم مجنون ہو اس طرح کی باتیں کرتے تھے تو ربِ ذُّلْجَلَال نے فرمایا محبوب تجھے ان کی باتیں غم میں نہ ڈالیں کیوں اِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِعَا بے شک عزت ساری اللہ کے پاس ہے تو مطلب کیا بنا محبوب وہ جو کہیں کہتے پھر عزت کوئی ان کے پاس ہے کہ ان کے گھٹھانے سے گھٹ جائے گی اگرچہ سرکار کو پتا ہے کہ عزت ساری رب کے پاس ہے مگر رب محبوب کو اپنے پیار سے مزید سہارہ دینا چاہتا ہے مزید حوصلہ بخشنا چاہتا ہے اگر وہ تجھے رسول نہیں مانتے نہ مانے عزتیں دینے والا میں ہوں میں تجھے رسول بنانے والا ہوں میں تجھے شانے دینے والا ہوں اب اِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِعَا کا مطلب کیا بنا کہ جو تجھے رسول نہ کہیں عزت ان کی نہیں عزت میرے پاس ہے میں دینے والا ہوں عزت میرے پاس ہے میں مانتنے والا ہوں اب یہاں سے بھی پتا چلا کہ عزت ایسی چیز نہیں ہے کہ جو رب زلجلال کے ساتھ یوں خاص ہو جیسے عبادت خاص ہے عبادت کا وسط کہ وہ کوئی معبود بن جائے اللہ کسی کو معبود نہیں بناتا لیکن اللہ عزت والا بلا دیتا ہے تو اگرچہ یہ کہہ رہا ہے قرآن کہ عزت ساری اللہ کی ہے تو پتا چلا یہ ایسا حسر نہیں ہے جیسا عبادت کا ہوتا ہے عبادت صرف اللہ کی ہے عزت اللہ کی بھی ہے اور عزت اللہ جسے چاہے اس کو بھی عزت والا بنا دیتا ہے ایسے ہی قرآن مجید برحان رشید کے اگلے مقام پر سورہ فاطر کے اندر رب زلجلال اسی مفہوم کو جو بیان کرتا ہے تو اس میں واضح طور پر ماں قبل میں ہے من کانا یرید العزت فللہ العزت و جمعیہ کہ جو عزت کا ارادہ کرتا ہے پس عزت تو ساری اللہ کے پاس ہے تو یہاں سے پتا چلا کہ عزت ایسی چیز نہیں جو آگے دینا جا سکتی ہو عزت ایسی چیز نہیں کہ جس کا کوئی ارادہ نہ کرتا ہو عزت ایسی چیز نہیں کہ جو رب سے مانگنا ناجائز ہو عزت ایسی چیز نہیں کہ جو رب سے مانگے تو رب کے دربار سے دھتکارہ جائے نہیں کھل کے کائنات فرماتا ہے جو عزت چاہے میرے پاس عزت ہے میں دینے والا ہوں میں باتنے والا ہوں تو ان تینوں آیات سے پتا چلا اگرچہ لِلَّا بھی ہے اِنَّا بھی ہے جمعیہ بھی ہے کہ بے شک عزت ساری اللہ کی ہے مگر اس حسر سے نفی بُتوں کی ہے اس حسر سے نفی کافروں کی ہے اس حسر سے نفی یہود و نصارہ کی ہے کہ بد کی عزت نہیں کافر کی عزت نہیں لات منات کی عزت نہیں اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے عزت اللہ کی بھی ہے اللہ کے بندوں کی بھی ہے آیات پر وہ زور لگا لگا کے بیان کرتے ہیں اور اس وصف کو عبادت کے ساتھ ملا دیتے ہیں ہم یہ واضح کر رہے ہیں عبادت کا اور انداز ہے عزت کا اور انداز ہے عبادت کا اور انداز ہے مدد کا اور انداز ہے مجازی مابود نہیں ہو سکتا مجازی عطائی مابود نہیں ہو سکتا مگر مجازی مددگار ہو سکتا ہے مجازی عزت والا ہو سکتا ہے خالق کائنات جللہ جلال ہو یہ فرما کے کہ عزت میری ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ عزت اللہ والوں کی بھی ہے اور پھر ایسی نہیں کہ جن کو عزت دے اور وہ آگے دینا سکیں رب زلجلال نے جنہیں عزت دی ہے انہوں نے آگے عزت بانٹھی بھی ہے عزت میرے نبی علیہ السلام کی ہے تو عزت صحابہ کو بھی ملی ہے سرکار کی صدقے صحابہ تک پہنچی ہے اور پھر صحابہ سے تابین تک پہنچی ہے جس نے حالت ایمان میں میرے نبی علیہ السلام کو دیکھا اس پر بھی جہنم کی یاد حرام ہو گئی اور جس نے ان کے دیکھنے والے کو دیکھا اس پر بھی جہنم کی یاد حرام ہو گئی ان آیات کا یہ استدلال جو ماں قبل کے لحاظ ان لوگوں کی ہر وقت کی توحید کی تقریروں کا اپریشن اس استدلال میں موجود ہے اگرچہ لکھا ہوا نہیں تھا واضح طور پر کہ نفی غیروں کی ہے نفی اپنوں کی نہیں لیکن ماں قبل ظہر کر رہا تھا تو مطلب یہ ہم نے بیان کیا اب چوتھا مقام پڑھو تو خود بخود سب کچھ واضح ہو جائے گا اٹھائیس ماں پارا ہے رب زلجلال جو تین مقام پہ کہہ چکا کہ عزت ساری اللہ کی ہے چوتھا مقام پر کیا کہتا ہے کہتا ہے رب زلجلال ولی اللہ العزت عزت اللہ کی ہے والے رسول ہی اللہ کے رسول کی بھی ہے اب پتا چلا نفی غیروں کی تھی نفی اپنوں کی نہیں تھی اگرچہ لفظ یہی تھے کہ بے شک عزت ساری اللہ کی ہے اور کسی کی نہیں ہے اور نہیں ہے میں بتائے نہیں ہے میں ابو جال آیا نہیں ہے میں لاتو منات آئے اور نہیں ہے میں اگر کوئی داتا صاحب کو داخل کرے گا تو قرآن کا منکر ہو جائے گا اس واسطے ہم اس انداز کو مانتے ہیں جس کی وجہ سے قرآن کی آیات میں تارز نہیں آتا تضاد نہیں آتا اگر ان کا انداز لیں تو پھر تو قرآن ٹکرا جائے گا کہ تین جگہ یہ کہہ رہا ہے عزت ساری اللہ کی ہے اللہ کے سوا کسی کی اور کی نہیں اور چوتھے مقام پہ کہتا ہے عزت اور کروڑوں کی بھی ہے تو قرآن ان کے انداز پر ٹکرا جائے گا ہمارے انداز پر قرآن نہیں ٹکرائے گا اور قرآن کے قرآن ہونے کی دلیل یہ ہے یہ ایک بات بتاتا ہے اور سچی بات بتاتا ہے اور اس میں کہیں تضاد موجود نہیں ہے اب اس ایک انداز میں کیا ہے یہ دیکھو یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے سورہ منافقون اس کی اندر یہ آیت نمبر آٹھ ہے رب زلجلال فرماتا وَلِلَّهِ الْعِزَّةِ عزت اللہ کی ہے وَلِلْ رَسُولِهِ اور اس کے رسول علیہ السلام کی ہے وَلِلْ مُؤْمِنِينَ عربوں مُؤْمِنین کی بھی ہے اِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِعَيْا اگر ان کے انداز پر مانتے تو رب کے سوا ایک بھی عزت والا مانتے تو مشرق ہو جاتے اور اگر قرآنی انداز پر مانا ہے تو پھر کروڑوں کو عزت والا مانا ہے پھر بھی مشرق نہیں ہوئے پھر بھی رب کا حکم مانا ہے کہ رب زلجلال نے واضح کر دیا کہ عزت میری ہے کا مطلب یہ نہیں کہ میں کسی کو دے نہیں سکتا یا دیتا نہیں ہوں یا دینا جائز نہیں ہے فرما یہ عبادت کی طرح چیز نہیں یہ بانٹی جا سکتی ہے یہ دی جا سکتی ہے یہ مدد یہ قوت یہ حکم یہ اختیار اللہ کا بھی ہے اللہ کے بندوں کا بھی ہے اور پھر جنہیں رب عزت دیتا ہے وہ عزت آگے تقسیم بھی کر سکتے ہیں عزت بانٹ بھی سکتے ہیں کانٹوں کو گلاب بناتے ہیں سروں کو آفتاب بناتے ہیں اب اللہ کے قرآن کی حکمتیں کتنی ہیں جب اس چیز کو بیان کیا کہ عزت اللہ کی بھی ہے اللہ کے رسول اللہ السلام کی بھی ہے اور مومنین کی بھی ہے تو آگے ذکر کیا کیا وَلَا كِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ پتہ منافقوں کو نہیں اللہ کی بھی ہے اللہ کی رسول اللہ السلام کی بھی ہے تو پتہ چلا کہ قرآن مجید برحان رشید نے اس انداز کو کہ جو آج کچھ لوگ اپنائے ہوئے ہیں اسے منافقت کے انداز سے تعبیر کیا اور یہ واضح کیا کہ حسر غیروں کے لحاظ سے تھا حسر اپنوں کے لحاظ سے نہیں تھا اگرچہ دین مقامات پر اندہ بھی ہے جمعیہ بھی ہے مگر اس کے باوجود وہاں اپنوں کی جگہ باقی ہے اپنوں کی گنجائش باقی ہے اپنوں کا مقام باقی ہے اس بنیاد پر آل سنت و جماعت میں یارِ الوحیت کا دھنکے کی چھوٹ پر اعلان کر رہے ہیں میرے رب کے سوا کوئی معبود نہیں کوئی واجب الوجود نہیں وہی معبود ہے وہی واجب الوجود ہے جہاں تک مددگار ہونے کا تعلق ہے مسکل کشا ہونے کا تعلق ہے حاجت روا ہونے کا تعلق ہے رب چاہتا ہے خود مدد کر دیتا ہے چاہتا ہے بندوں کو مددگار بنا دیتا ہے میرا رب کسی کو اللہ نہیں بناتا میرا رب کسی کو مددگار بنا دیتا ہے